نمازکار کسان بھائیو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ دھان کی بڑھاؤ کیسے کریں دھان کی پیداور کیوں کیسے بڑھائیں تو آج اس ویڈیو میں اسی بات پر چرچہ ہوگی بات کریں گے تو ہمارے چینل پر نئے ہو اگر تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس ساتھ میں بیل گنٹی دوانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو سب سے پہلے ملے تو کسان بھائیو دھان بڑھانے کے لیے ہم پیداور بڑھانے کے لیے کیا کرتے ہیں ہر چیز سمیں سمیں پر دیتے ہیں لیکن کچھ ہمیں کمیہ رہتی ہیں ہمارے اندر جس کو ہم پورتی نہیں اس کو دھیان میں نہیں رکھتے ہیں اس کے قرارن ہمارے پیداور جو ہے گھڑ جاتی ہے تو اس کے لیے کسان بھائیو ہمیں سمیں پر کھاد روپائی کی سمیں کھاد اس کے بعد ہمیں جو جنگ پوٹاس جو کچھ ہمیں دینا ہے وہ سمیں سمیں پر پر دے رہے ہیں لیکن کچھ سمیں ہم جب دھان نکلتے ہیں اس سمیں پر بسے سمدھیا نہیں دیتے ہیں اسی سمیں ہم کو اس بہت سکتوں کی ضرورت ہوتی ہے جو ہم نہیں ڈالتے ہیں جس سے ہماری پسل کمجور رہ جاتی ہے کسان بھائیو جیسے آپ جو دھان روپائی کی سمیں ڈی پی کا استعمال کیا اور نائٹروجن کا استعمال بھی کر دیا پہلی خات سمیں پر دے دیا پہلا پانی بھی سمیں پر دے دیا ہر چیز سمیں پر ہو رہی تو ہماری پیداوار کیوں کم ہو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے پوری ڈیٹیل ہم آپ لوگوں کو اگر ہمارے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو لائک کر دیں کیونکہ ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو پرسند آئے گی میں ایسی ویڈیو بناتا رہتا ہوں کسانی سے سممندت کوئی جانکاری غلط نہیں ملتے ہیں تو کسان بھائی جب ہماری فسل بیس سے پچیس دن کی ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم چاہے جو کچھ پہ سکتا تو ڈالیں چاہے ان پی کے ہو چاہے جنگ ہو چاہے پوٹاس ہو ہم کوئی سی بھی سمائے پر اس کو ڈال سکتے ہیں اگر اس کے پہلے ہم ڈالتے ہیں تو ہماری فسل پر پرباہ پڑتا ہے تو اس کے بیس سے پچیس دن کی جب ہماری فسل ہو جاتی ہے تو اس میں ہمیں سب چیز ڈالنے کی آپ سکتا ہو جاتی ہے تو کسان بھائی جیسے ہم پہلے سے ہی ہمیں جنگ کی ماترہ کمی ہے تو اس کو جنگ بھی دے دیا تو کسان بھائی جو ہماری ہے این پی کے انیس انیس اس میں کسان بھائی ہم کو نائٹروجن بھی ملتا ہے فاس پورس بھی ملتا ہے اور پوٹاس بھی ملتا ہے تو اس کو ہمیں اپنے کیت میں ضرور ڈالنا ہے اگر کسان بھائی ہمیں ساگر کا لیکوڈ کا وشتہ مال آگر آپ کر رہے ہیں تو 300 امیل آپ کو پرتی اکڑ کے حساب سے چھڑکاؤ کرنا ہے اس کو چاہے آپ چاہے جیسے چھڑکاؤ کریں یا نائٹروجن کے ساتھ چھڑکاؤ کریں آپ اگر اس کو دے گے نا تو پوری طرح سے پسل ہماری مجبوط رہے گی اور ہمارے پسل میں پیداوار ہو سبڑے گی پوری ماترہ میں ہماری پسل آپ لوگوں کو پیداوار دے گی اگر جنگ نہیں ڈالیں گے تو ہمارے پودھے چھوٹے بڑے ہو جائیں گے تو ہماری پسل پر بہت پرباہ پڑے گی اور ہماری لاشن میں جو ہماری بوران آتی ہے اس کو بھی ہم کو ڈالنا ہے کیونکہ اگر ہم ساگر کا لیکوڈ کا استعمال نہیں کرنا چاہتے تو نہیں کرنا چاہیے لیکن اس کو ہمیں بوران کا استعمال ضرور کرنا چاہیے کیونکہ اس کو ڈالنے سے ہماری پسل پوری طرح سے سرچت رہتی ہے اسی لئے اس کا پریوک جرور کرنا چاہیے اور ہمارے جو ہے جیرو باون بت چونتیس آتی ہے اس کا بھی ہمیں استعمال کرنا ہے کیونکہ یہ بھی ان پی کے میں آتا ہے پوری طرح سے کسان بھائیو یہ سب قادرے ہمیں ڈالنے سے پہلے جو ہمارے کھیت میں ہے پریابت ماطرہ میں نمی ہونی چاہیے اگر ہمارے کھیت میں نمی نہ ہو تو اس کے پہلے ہم سیچائے کر دیتے ہیں پریابت ماطرہ میں اس کے بعد ہی اس قادروں کا پریوک کرنا چاہیے تو کسان بھائی اگر ہمارے جان کری آپ لوگوں کو پرشند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سسکرائب سے جرور کریں ملیں گے نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنواز